رہنما تحریک انصاف فوار چوہدری کے مسیح جسمانی دیمانٹ کی استداء پر فیستہ محفوظ دوران سماعت فوار چوہدری نے کہا میں نے جو بیان دیا وہ میری جماعت کا موقف ہے میں تحریک انصاف کا ترجمان ہوں ضروری نہیں میری اپنی رائے ہو عدالت نے فوار چوہدری کی کمرہ عدالت میں ہتھ کھڑی کھولنے کی استداء منظور کر لی عدالت کے باہر پیٹے کارکران کی بڑی تعداد موجود فوار چوہدری کے حق میں ناربازی تحریک انصاف نے محسن نقوی کی تائیناتی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی درخواست میں محسن نقوی کو بطور نگران وزیراعلا کام سے رکنے کے استداء کی تحریک انصاف نے راجہ ریاس کو پوزیشن لیڈر بنانے کا نوٹفیکیشن بھی چیلنج کر دیا الیکشن کمیشن کے میمبر بابر حسن پھروانہ اور اکرم اللہ خان کی تائیناتی کے خلاف بھی درخواست دائر پی ٹی ای رہنما فروخ حبیب کے خلاف کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ درج تھانا فیروس والا میں مقدمہ اسلامباد پولیس کی مدعیت میں درج کیا گیا ڈکیتی کار سرکار میں مداخلت اور دیگر دفعات شامل موسلم لیک نون کی سینئر نائف صدر مریم نواز وطن واپسے کے لیے لندن سے روانہ ایک دن دوبائی میں قیام کے بعد کل دوپہر لاہور پہنچے گی نون لی کے جانب سے شاندار استقبال کی تیاریاں امریکی ڈالر کی آج بھی انچی اڑان روپے کو پیچھے بہت پیچھے چھوڑ دیا اوپن مارکٹ میں ڈالر تین روپے مہنگا دو سو ترے سٹھ روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینک میں ڈالر سات روپے آٹھ پیسے مہنگا دو سو باسٹھ روپے پچاس پیسے پر ٹریڈ ہونے لگا گراشی کے علاقے کی ماری میں سولہ روز میں اٹھارہ امبات محکمہ سہت سن نے ابتدائی تحقیقاتی ریپورٹ جاری کر دی محکمہ سہت کے مطابق فضاء میں شامل کوئی کیمیکل رہائشیوں کے پھیپڑوں کو متاثر کر رہا ہے متاثر افراد کو نمونیا سمیت پھیپڑوں کے مرز کی عدویات دی جا رہی ہیں فاسٹ بولر وہاب ریاس کی سیاست مینٹری پنجاب کی نگران کابینہ میں نام شامل وہاب ریاس بنگلہ دیش لیگ کھیلے کی وجہ سے گزشتہ روز حلف نہ اٹھا سکے وہاب ریاس جلد وطن واپس آ کر نگران کابینہ میں وسیر کا حلف اٹھائیں گے وہاب ریاس کو وزارت کھیل کا کلمدان دیا جائے گا اور وادی لیپا میں شدید برفپاری اور گلیشیر گرنے سے وادی کا زمینی رابطہ چھے روز سے منکتا علاقہ موکین اور مسافروں کو مشکلات کا سامنا حکام کا کہنا ہے وادی لیپا جانے والی سڑک آج شام تک بحال کر دی جائے گی موسیقی